ایف آئی اے کا مختلف علاقوں میں گریک ڈاؤن جاری ہے حوالہ ہنڈری اور منی لانڈرنگ میں ملاوث دو ملسم گرفتار جبکہ بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی بھی برامد ہوئی ہے اسی پر مزید جانے کے محمد علی سے محمد علی بتائے گا ایف آئی اے کی کارروائی کے حوالے سے تمام ایف آئی اے زون کو ہدایت جاری کی گئی ہے جب ملک کے اندر حوالہ ہونڈی اور خاص طور پر جو غیر کنونی طور پر ڈالر کی منتقلی بھی دنوں ملک کی جاتی ہے اس کے حوالے سے مستلسل پریک ڈاؤن جاری رکھتے ہیں یہ اسی کی کڑی ہے کہ آج ایف آئی اے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے تین کروڑ شہسی لاکھ روی برامت کی ہیں دو ملزمان حسن غلام غوث اور امہ دار کے خلال مقدمات بھی درج کر لیا گیا محمد علی یہ بھی بتائے گا جو ملزمان گرفتار کیا گئے ہیں کیا یہ دیگر مقدمات میں بھی ملاوث ہیں جو تدائی تفتیش میں یہ تو یہی بتائے گا ہے کہ یہ لوگ عرصہ دراز سے منی لانڈرنگ میں ملوث تھے جو لوگ اپنے عزیزوں قارب کو پیسے بچوانا جاتے ہیں وہ لوگ ان کو کیش اماؤنٹ جہاں پر دیتے تھے یہ ڈالر کی صورت میں ان سے منتقل کرتے تھے لیکن یہ پکڑے نہیں تھی آئے اس حوالے سے ایف آئی نے ان کا مکمل نیٹ بک بریز کیا ان کے کمپیوٹر سے ان کا ڈیٹا لیا گیا ان کی ایمیلز کا ڈیٹا لیا گیا اس کے بعد آج کاروائی کیے گئے یہ بہت بڑی کاروائی ہے جس میں ایف آئی نے کامجابی سے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جو ڈیریکٹر زون بان ہے ان کی جانب سے یہ کاروائی عمل میں لائے گئی اور یہ ابھی انہوں نے تمام رقم جونسی ہے اس کی ویڈیو فکیج جاری کر دی جو تین کروڑ چیاسی لاکھ وہ پیسے ہیں جو ان سے برامت کیے جا چکے جبکہ جو ان کے ریکارڈ کے مطابق اس نے یہ کروڑا روپے بتا جا ہے کہ ان دونوں ملزمان نے کروڑا روپے بیرونوں ملک منتقل کیا ہے اس میں ڈالرز بھی ہیں اس میں دیگر کرنسی بھی شامل ہے جبکہ اس میں پاکستانی کرنسی بھی شامل ہے بہت شکریہ آپ کا محمد علی